کسانوں کو موٹا اور لمبا گنہ کل ملا کر بھرپور اتبادن اور سکر ملوں کو اچھا چینی پرتا بس یہی ان دونوں کو چاہیے اور اسی سے ہی ہمارے کام چل جائے گا اور ہمارے کسان بھائی چاہتے ہیں کہ انہیں موٹا گنہ ملے لمبا گنہ ملے کل ملا کر زیادہ اتبادن ملے ایسی پر جاتی ہونی چاہیے اور اسی پرکار سکر مل بھی چاہتے ہیں کہ ان کو اچھا چینی پرتا چاہیے جس سے انہیں چینی بنانے میں عوست آئے اور وہ ہمارے کسان بھائیوں کو جو پیسہ ہے جو ریٹرن ہے پیسے کا وہ سمیہ سے دے سکے تو دوستو اس تک جو یہ کارہ کرتا آرہا تھا گنہ جیرو دو سو ارتیس کیونکہ گنہ جیرو دو سو ارتیس کی لمبائی بھی زیادہ تھی موٹائی بھی زیادہ تھی کل ملا کر اس کا جو اتبادن تھا وہ بھرپور اتبادن تھا کسی بھی پرکار کی زمین میں ہونے والا اور کسی بھی پرکار کہ ہمارے کسان بھائی ہوں چاہے وہ دیکھ وال کم کرتے ہوں تب بھی گنہ ہو جاتا تھا اور ہلکی زمین میں بھی ہو جاتا تھا بھاری زمین بھی ہو جاتا تھا آج بھی ہو رہا ہے لیکن اس میں اب بہت زیادہ روگ آنے شروع ہو گئے اور سب سے زیادہ تو جو خطرناک روگ ہے وہ ہے ریڈ روٹ کا ارتھاب لال سرن روگ یہ بہت زیادہ ہمارے گنہ میں یہ فیلنے لگا ہے اور جیرو دو سو ارتیس کو اس نے برباد کر دیا ہے اور کل ملا کر جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ پریسان ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی جگہ کونسا گنہ بوائے جائے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کچھ گنے کی پریجاتیاں کی جو نئی پریجاتیاں آئی ہیں ان میں سے کون سے کی کیا بسستہ ہے کیا کمیاں ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تیرے دو سو پینتیس کی تو دوستو تیرے دو سو پینتیس جو گنہ ہے اس کی لمبائی بھی اچھی ہے اس کی بڑھوار بھی اچھی ہے اس کی پوری کی جو لمبائی ہے وہ بھی کافی اچھی ہے لیکن یدی مینیجمنٹ اس میں بندھائی کا تھوڑا سوٹ رہ جائے ارثات بندھائی ٹھیک سے نہ ہو تو یہ گر جاتا ہے اور گرنے کی جو سمجھ جا ہے اس میں جادہ ہے کیونکہ یہ جو گناہ ہے اس میں لوجنگ کی سمجھ جا کافی ہے تو ہمارے کسان بھائی کو اس سے جو پیدا بار ہے وہ بھرپور نہیں مل پاتی ہے اور دوستو اس میں ایک اور کسان بھائی ہمارے کبھی بتاتے ہیں کہ یہ جو فورتا جادہ ہے ارثات یہ جو وٹس ہوتے ہیں جو آنکھیں ہوتی ہیں ان میں سے کھڑے گنے میں سے بھی کلے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن آہی طرح یہ دیکھا گیا ہے یہ بہی پر زیادہ ہوتا ہے جہاں ہمارے کسان بھائی یوریا کی اوور ڈوج لگاتے ہیں اور کافی ہمارے کسان بھائیوں نے پیسہ خرچ کر کے ادھردر سے مہنگا بیج خریدا لیکن اب اس سے بھی ہمارے کسان بھائیوں کا من بھرنے لگا ہے کسی کسان کو تو بھرپور اتپادن مل رہا ہے لیکن ہمارے ادھردر جو کسان ہیں اس میں ابھی کمیاں بتا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں چودہ دو سو ایک کی تو چودہ دو سو ایک بھی سورو میں کافی اچھا دکھائی دیا اور اس سے بھرپور اتپادن دکھائی دیا لیکن اس کی جو پوریوں کی جو لمبائی ہے وہ کم ہیں اور بڑھ بھار بھی اس کی کم ہیں جادہ لگا یہ چاہتا ہے اور اس بار اس میں جو روگ ہیں وہ بھی کافی دیکھنے کوئی ملے کل ملا کر اس میں خرچہ زیادہ ہے اور اتپادن کم ہے اب دوستو بات کرتے ہیں پندر جیرو تیس کی پندر جیرو تیس بھی ایک اینسی پر جاتی ہے جو تیجی سے بڑھتی ہے یدی ہم اسے اکٹوبر میں یا اکٹوبر کے لاشٹ میں اس کی ببائی کر دیں تو اس کی لمبائی ہے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس میں بھی لوجنگ کی سمجھا ہے جس سے یہ گر جاتے ہیں پوری کی لمبائی بھی کافی اچھی ہے لیکن جو گرنے کی جو سمجھا ہے یہ کافی سمجھا ہے ہمارے کسان بھائی ہو سامنے کیونکہ گرنے کے بعد جو اتپادن ہے بہت کم رہ جاتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں جو سترہ دو سو اکٹس کی سترہ دو سو اکٹسی برائٹی ٹھیک ہے لیکن اس کی موٹائی کم ہے ہمارے کسان بھائی اسے خاص پسند نہیں کر رہے ہیں لیکن ابھی ابھی اس کی نئی سروعات ہے اب ایک دو سال میں پتہ لے گا یہ آگے اس میں کوئی کریکٹر چینج ہوتے ہیں یہ نئی ہوتے ہیں تو یہ اس میں بعد میں پتہ لے گا اور یہ جو برائٹی ہے اب کسانوں کی کسوٹی پر کھری اترتی ہے یہ نئی اترتی ہے یہ جو بات ہے یہ آگے کی بات ہے دیکھتے ہیں کیا ہوگا اور اس میں جو ہمارے کسان بھائی ہیں ایک گھنے کی پریجاتی کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے بھروسے کی نقاست دیکھ رہے ہیں وہ ہے پی بی پچان میں اور یہ پی بی پچان میں جو گھنے کی برائٹی ہے بہت ساندار برائٹی ہے لیکن دوستو یہ ابھی کیول پنجاب میں مانتا پرافت ہے کیونکہ اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ یو پی کے اندر نہیں ہے پنجاب میں اسے ارلی میں مانتا ہے ارلی میں اسے خریدے جا رہا ہے اور اچھے ریٹ ہمارے کسان بھائی کو مل رہے ہیں اور وہاں پر اس کا جو اتپادن ہے کافی اچھا ہو رہا ہے اور وہاں کے کسان بھائیوں کو پیسے کا اچھا ریٹن اس برائٹی سے مل رہا ہے لیکن سمجھ جاہاں یو پی کے اندر ہے اور دوسرے اسٹیٹس میں ہیں جہاں ہمارے کسان بھائی یہ پی بھی پچان میں کو لگا رہے ہیں لیکن اپنی اچھا کے انوصال لگا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی اسے مانتا رابط نہیں ہوئی ہے لیکن دوستو یہ جو برائٹی ہے کافی سندہ ہے اس کی جو لمبائی ہے گننے کی وہ بہت زیادہ ہے موٹائی بہت زیادہ ہے کل ملا کر جو اتپادن ہے وہ کافی اچھا ملا ہے اور اسی لیے ہمارے جو کسان بھائی ہیں اسے زیادہ پسند کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جو سگر مل ہیں اسے کافی پسند کر رہے ہیں کیونکہ اس میں جو ریکبری کی ماترہ ہے وہ زیادہ مل رہی ہے لیکن ہمارے کسان بھائی کے ساتھ سمجھے یہی ہے کہ سگر مل اسے لینے سے ابھی آنا کھانی کریں گے کیونکہ یہ جو سود سنستان ہے گننہ وہ اسے ابھی مانتا نہیں دے رہا ہے تو اس سمجھے جو سمجھے آئے کسان بھائیوں کے سامنے بھی ہے سگر ملوں کے سامنے بھی ہے سب کے سامنے ہیں کیونکہ دوستو اس بار جو گننے کا جو اتفادن ہوا ہے وہ کافی کم ہوا ہے اور گننے کا جو عوست پیداوار ہے وہ بھی کم آئی ہے کیونکہ بہت بڑے بھوباق پر جو چھت پھل پر جو ہمارا گننہ جیرو دو سو ارتیس لگا ہوا ہے اس میں ریڈ روڈ اترہ ترہ کے روگ آنے سے پیداوار کافی کم ملی ہے اور ہمارے سگر مل بھی کافی پریشان ہے کیونکہ انہیں جو گننہ ہیں وہ نئے ملے آئے اور ہمارے کے سان بھائی جو بہرائیٹی بو رہے ہیں جیسے پی بی پچانے بغیرہ اور بھی کئی بہرائیٹی ایسی ہیں اور وہ اسے جو گولو ہوتے ہیں یا گڑو بنانے کے جو کریسر ہوتے ہیں ان میں دے رہے ہیں اور اس سے گننے کی سمجھا ہمارے سگر ملوں کو ہو گئی ہے اور یدی ہمارا جو گننہ ہے پی بی پچانے کی جو برائیٹی ہے اسے مانتہ مل جائے تو ہمارے کسان نربیق ہو کر اسے بہت بڑے بھوپاگ میں لگا سکیں گے اور گننے کی جو سمجھا ہے اسے نجات مل پائے گی کیونکہ دوستو اسے کسانوں کی سمجھا دور ہو جائے گی سگر ملوں کی بھی سمجھا دور ہو جائے گی اور یہ بہت بڑی سمجھا دور ہو جائے گی اور ہمارے کسانوں کو ایک اچھا ریٹرن اس سے مل سکے گا تو دوستو جدی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو میں سیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کر عوض سے جائے گا اور دوستو اس ٹاک پر آپ کی کیا رائے ہے یہ کومنٹس عوض سے کیجئے گا اس کے ساتھ اس ویڈیو کرتے ہیں سماب نمسکار موسیقی